علی بھی آج کا پہلا سوال ہے آج کل سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو کافی وائرل ہے جس میں ایک دیوبندی مفتی آزم امریکہ محترم مونیر احمد صاحب نے مسند احمد کی ایک حدیث کی انٹرپیٹیشن کار کے ثابت کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب سرعیہ ستارہ تلو ہوتا ہے تو زمین سے آفت اٹھا لی جاتی ہے اور یہ ستارہ سرعیہ بارہ مئی دو ہزار بیس کو تلو ہوگا لہذا کرونا کی وبا بھی بارہ مئی دو ہزار بیس تک ختم ہو جائے گی تو وہ سرعیہ ستارہ ہے جو سب سے انچا ہوتا ہے تو اس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ سرعیہ ستارہ جس صبح کو نکلے گا جس صبح کو سرعیہ ستارہ نکلتا ہے تو اس وقت جو ہے وہ روح زمین پر جہاں بھی وبا کوئی پھیلی ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے اس روح زمین سے اس وبا کو یا تو بالکل ختم کر دیتے ہیں یا یہ کہ اس میں تخفیف آ جاتی ہے یہ مسلم احمد کی حدیث ہے اور امام عظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کا ارشاد ہے فرمایا کہ سرعیہ ستارہ جس صبح کو نکلتا ہے سرعیہ ستارہ جب نکلے گا تو فرمایا کہ روح زمین پر دنیا کے کسی بھی شہر میں کوئی وبا پھیلی ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس وبا کو اٹھا لیتے ہیں اچھا اب یہ سرعیہ ستارہ کب نکل رہا ہے تو جو ماہرین ہیں اس علم نجوم کو جو ماہرین ہیں ان کے مطابق وہ سرعیہ ستارہ بارہ مئی کو نکل رہا ہے مئی بارہ цвет 12 مئی ٹو تھازنٹ ٹوئنٹی جنے کہ گویا ہے بارہ مئی کو وہ سرعیہ ستارہ نکل رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوئے اس حدیث کی روشنی میں امام عظم کے اس قول کی روشنی میں تو مطلب یہ کہ بارہ مئی تک انشاءاللہ یہ بیماری وبا پورے عالم سے بلکل یہ ختم ہو جائے گی تو جیازہ آپ جانتے ہیں کہ امریکہ کے اندر بھی انہوں نے بھی چودہ مئی کی ریٹ دی پہلے یکم مئی کہا تھا پھر چودہ مئی کر دیا تو بارہ مئی جو ہے ان جو ہے وہ مقدس اقوال کی روشنی میں یہ سمیم آ رہا ہے کہ بارہ مئی کے انشاءاللہ بیماری ختم ہو جائے گی اگر واقعی یہ ایسی کوئی حدیث ہے تو کنفرم کر دیں تاکہ ہم نون مسلمز تک یہ پیغام پہنچا کر ان پر اسلام کی حقانیت ثابت کر سکیں شکریہ معاصل سلام وعالیکم السلام انہا للہ وانہا الہی راجعون اللہ نہ کرے جی آپ لوگوں کو انگریزی آئے یا گوروں کو اردو آئے کہ ان تک یہ آپ لوگوں کی اس طرح کی ویڈیوز پہنچیں جس میں آپ لوگوں نے اس قسم کے غیر علمی دعوے کیے ہوئے ہیں اور احادیث کے موں میں اپنا لکمہ ڈالا ہوا ہے میرے بھائیو یہ بالکل غلط انٹرپٹیشن انہوں نے کی ہے اس حدیث کا دور دور تک کوئی اس قسم کے وبائی امراض کے ساتھ کچھ لینا دینا نہیں ہے اسلام صرف دو علوم کو مانتا ہے یا رویلڈ نالج ہو کتاب و سنت کا علم یا ایکوائیڈ نالج دو نالج اوبٹینڈ تھرو اوبزرویشنس اینڈ ایکسپیریمنٹس یعنی سائنس کا علم ان دو علوم کے سوا کسی تیسرے علم کو اسلام نہیں مانتا ایتھینٹی سٹی کے طور پر قرآن حکیم میں اللہ تبارک و تعالی نے سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 36 میں فرمایا وَلَا تَكْفُمَا لَيْسَ لَكَبِهِ عِلْمِ اِنَّ السَّمْعَ وَالْبَسَرَ وَالْفُوَادَ كُلُّ أُلَائِكَ كَانَ عَنْهُمَسْئُولَ اینسان کسی چیز کی پیروی اس وقت تک مت کر جب تک کہ تجھے اس کے بارے میں دیفنیٹ علم نہ حاصل ہو جائے بے شک کان آنکھ اور عقل دل یا دماغ کوئی بھی چیز ہو اس کے بارے میں تمہیں پوچھا جائے گا کہ تم نے ان تین انسٹرومنٹس کو استعمال کر کے حق بعد تک پہنچنے کی کوشش کیوں نہیں کی یہ اس طرح کی تمام چیزیں تبہمات ہیں اور اسلام بالکل تبہمات کی اگینسٹ ہے کالی بلی راستہ کار جائے یہ نہوست کی نشانی ہے توہم پرستی ہے شیشے کا ٹوٹنا جو ہے وہ بوری خبر کا پیش خیمہ ہے کوا اگر گھر کے مدیر پہ بیٹھا ہو تو مہمانوں کے آنے کی امید ہے جوتی پہ جوتی چڑ جائے تو کہیں پر سفر لکھا ہوا ہے یہ سب کی سب چیزیں ہندووں کے زیر اثر مسلمانوں کے ہاں آئی ہیں اسلام میں اس کی قطن کوئی گنجائش نہیں ہے نہ اسے ریویلڈ نالیج سپورٹ کرتا ہے یعنی وہی کا علم کتاب و سنت کا علم اور نہ ہی ایکوائیڈ نالیج سپورٹ کرتا ہے اب رہا یہ جو دیوبندی مولانا ہے جن کو دیوبندی مفتی آزم امریکہ بھی کہتے ہیں ان کی یہ ویڈیو بدقسمتی کے ساتھ میں نے بھی دیکھ لی کیونکہ یہاں پہ بھی کافی لوگ بھیج رہے تھے کہ جی دیکھیں اس طرح کی کوئی حدیث ہے مسند احمد میں تو جب ہم نے مسند احمد کھولی تو اس وقت جو آپ کے پاس پی ڈی ایف فورٹین جلدوں میں اویلیبل ہے یا مقبت شاملہ کے اندر اس کے اندر اس حدیث کا نمبر ہے 5105 انٹرنیشنل امریکہ مطابق میری خواہش ہے کہ یہ حدیث آپ کسی بھی ایسے مسلمان یا غیر مسلم کے سامنے جس کو صرف اردو پڑھنی آتی ہو چاہے وہ پانچویں کلاس کا سٹوڈنٹ ہو اس کو کہیں کہ بیٹا یہ حدیث پڑھو اور اس میں سے بتاؤ یہ مطلب نکلتا ہے تو آپ کو پتا چل جائے گا کہ اس کا کچھ لینا دینا نہیں ہے اس معاملے کے ساتھ حدیث کے الفاظ کچھ یوں ہیں کہ سیدنا عبداللہ بن سراکہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ورحمہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے کہ جو پھلوں کی تجارت ہے اس کے بارے میں آپ کے پاس کوئی حدیث ہے تو بیان کریں تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آہا کے ختم ہونے سے پہلے پھلوں کی تجارت کرنے سے منع فرمایا تو انہوں نے پوچھا یہ آہا کیا ہے عین علف اور ہا اور پھر آگے ہا تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جب سرئیہ ستارہ تلو ہوتا ہے یہ اس وقت کی نشانی ہے کہ وہ آہا کا یا آفت کا پیریڈ چلا جاتا ہے وہ آفت کس پہ آتی ہے پھلوں کے اوپر یعنی ان کو کیڑا لگ جانا ان کا خراب ہونا یا پھلوں کے پکنے کا پیریڈ جو ہے جو کمپلیٹ ہوتا ہے وہ اس پیریڈ کے گزرنے کے بعد ہوتا ہے اور اس کی نشانی عرب کے لوگوں نے رکھی بھی تھی کہ سرئیہ ستارہ جب تلو ہوتا ہے اور آج کی ڈیٹ کے اعتبار سے یعنی گرمیوں کا موسم جب شروع ہوتا ہے بارہ مئی آلموسٹ تو اس وقت تک جس پھل کو کیڑا لگنا ہوتا تھا اس پہ آفت آنی ہوتی تھی وہ آ چکی ہوتی تھی اور جس نے پک کر تیار ہونا ہوتا تھا وہ تیار ہو چکا ہوتا تھا تو سرئیہ ستارہ کا کوئی آفت کے ساتھ لینا دینا نہیں تھا بلکہ ایک ٹائم پیریڈ کو ڈیفائن کیا گیا جیسا کہ ہمارے سب کانٹیننٹ کے اندر مونسون ہمیں پتہ ہے ساون کا مہینہ ہے جولائی اگرس کے اندر آتا ہے اس کا کوئی اس کے ساتھ تو تعلق ہی نہیں ہے کہ آفات کا مہینہ ہے یہ وہ تو آنی ہوتی ہے ہر دفعہ ایک نیچرل پروسس ہے تو یہ اس چیز کا ذکر تھا یہ بالکل انہیں غلط انٹرپیٹیشن کی ہے ہمارے یہاں پنجاب کے کلچر کے اندر بھی عموماً پندرہ اپریل کے بعد جو ہے وہ گندم کی کٹائی کا موسم شروع ہو جاتا ہے اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ جی گندم کی کٹائی کب ہوگی تو آپ کہیں گے پندرہ اپریل تو عبداللہ بن عمر سے انہوں نے پوچھا کہ بتائیے کہ پھلوں کے بیچنے کا پیریڈ کون سا ہے کہ جس سے پہلے آپ پھل نہیں بیٹھ سکتے تو انہوں نے کہا سرئیہ ستارہ جب نظر آئے گا اس کے بعد آپ پھلوں کو بیٹھ سکتے ہیں اور اس کی ڈیٹیل پوری صحیح مسلم ہے تو مسلم دیامر میں تو بڑی دور چلے گئے یہ حدیث مسلم شریف میں موجود ہے عبداللہ بن عمر سے چونکہ انہوں نے درس نظامی کے کورس میں مزرگوں کے کتابیں پڑھی ہوتی ہیں یہ تو حصول برکت کے لئے ہوتی ہے یہ میرا مقصد کوئی ٹانٹ کرنا نہیں ہے صرف ان کے فالورز کو جگانا ہے آپ کے حاد میں تو اسلام 363 موجود ہے نا تو صحیح مسلم کا میں آپ کو انٹرنیشنل نمبر بتا دیتا ہوں وہ آپ کو آسانی سے مل جائے گا صحیح مسلم میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 3864 نمبر حدیث ہے اور اس حدیث کے اوپر بھی باب موجود ہے کئی ایک ترک اس کے امام مسلم لے کے آئے ہیں کہ جو پھلوں کی تجارت ہے وہ پھلوں کو کیڑا لگنے ان پہ آفت آنے کے پیریڈ جو ہے نا اس سے پہلے آپ پھلوں کی تجارت نہیں کر سکتے اس کے بعد کر سکتے اسی طریقے سے یہ حدیث صحیح بخاری میں بھی موجود ہے صحیح بخاری میں اس کا نمبر ہے انٹرنیشنل 2193 اس پہ امام بخاری نے باب باندھا ہے کہ جو وبا کا پیریڈ ہے وہ وبا جو پھلوں کے اوپر آتی ہے کرونا نہیں صرف پھلوں والی وبا اس پیریڈ کے ختم ہونے سے پہلے پہلے پھلوں کی تجارت کرنا منع ہے اور اس کے نیچے امام بخاری وہ حدیث لے کے آئے ہیں ایک اور صحابی تھے سیدنا زید بن سابت سے رضی اللہ تعالی عنہ وہ کہتے ہیں صحیح بخاری کے الفاظ ہیں 2193 کہ نبی الاسلام کے مبارک زمانے کے اندر لوگ درختوں پہ لگے ہوئے پھلوں کا سودا کیا کرتے تھے جب خریدار آتا تھا تو وہ رونا پیٹنا ڈال دیتا تھا کہ جناب تم نے میرے ساتھ یہ خجور کا سودا کیا یہ تو خجور کو کیڑا لگ گیا ہے اگڑا ہوتا تھا تو نبی الاسلام نے فرمایا جب تک تمہارے درخت جو ہیں یہ پھل پک نہ جائیں اس وقت تک تم ان کے ساتھ سودا نہ کرو اور آپ الاسلام فرمایا اس کی نشانی یہ ہے کہ سوریہ ستارے کا طلوع ہونا یعنی وہ گرمیوں کا پیریڈ شروع ہونا تو وہ گرمیوں کا پیریڈ جو ہے وہ ٹائم پیریڈ کے طور پر بتایا گیا یہ کوئی نشانی نہیں ہے نہ اسلام کے مزاج میں کوئی ستارہ پرستی یا علم نجوم والا کوئی ستارہ موجود ہے کہ اس کے ساتھ اس کو ریلیٹ کر دیا جائے یہ سر بخاری اور مسلم میں بھی حدیث موجود تھی میں نے اس کی انٹرپٹیشن آپ کو بتا دی اب میرے بھائیوں تھوڑا سا میں موقع غریمت جانتے ہوئے یہ جو اکثر علم نجوم کے بارے میں لوگ پوچھ رہے ہوتے ہیں اس کی شریح حیثیت کیا ہے تو وہ بھی اس کے ساتھ میں ایڈ کر دوں صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفقن علیہ حدیث ہے خدیبیہ کے موقع پر صحابہ اکرام کہتے ہیں ہم نے نبی الاسلام کے ساتھ فجر کی نماز ادا کی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فجر کی نماز کے بعد ہماری طرف متوجہ ہو کر فرمایا کہ جانتے ہو تمہارے رب نے ابھی ابھی کیا فرمایا ہے ڈریکٹ وئی آری سر اس کیفیت کو صحابہ اکرام ہی فیل کر سکتے ہیں جانتے ہو تمہارے رب نے ابھی ابھی کیا فرمایا ہے تو صحابہ نے کہا اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں آپ نے فرمایا کہ تمہارا رب فرماتا ہے کہ صبحوں لوگوں نے دو حال پر کی ہے ایک وہ لوگ ہیں جنہوں نے ستاروں پر ایمان لاتے ہوئے اور اپنے رب سے کفر کی حالت میں صبح کی ہے جنہوں نے یہ کہا کہ یہ بارش جو رات کو ہوئی تھی یہ ستاروں کی وجہ سے ہوئی تھی وہ ستاروں پر ایمان لے آئے اور اپنے رب کا کفر کر دیا اور جنہوں نے یہ کہا کہ یہ بارش جو ہے وہ اللہ کی وجہ سے ہوئی ستاروں کی وجہ سے نہیں ہوئی وہ اپنے رب پر ایمان لائے اور ستاروں کا کفر کر دی یعنی صحابہ اکرام علی مردوان اس سے آپ کو پتا چل جائے گا کہ ستاروں کے علم کی کیا حیثیت ہے اسلام میں اسی طریقے سے میرے بھائیوز سن نبی دعود اور سن ابن ماجہ میں حدیث ہے نبی الاسلام نے فرمایا جس نے علم نجوم حاصل کیا اس نے جادو کا حصہ حاصل کر لیا سن نبی دعود میں ایک اور حدیث ہے جو شخص کسی کاہن کے پاس گیا اس نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اتری ہوئی شریعت کا انکار کر دیا بیزاری کا اظہار کر دیا ولی عبداللہ تعالیٰ صحیح مسلم میں ایک اور حدیث ہے جو شخص کسی کاہن کے پاس گمشدہ شیع کا حساب کتاب لگوانے کے لیے گیا چالیس دن تک اللہ تعالیٰ اس کی نماز بھی قبول نہیں کرے گا یہ صحیح مسلم میں حدیث ہے صحیح بخاری میں تعلیقا انٹرنیشنل امریک کے مطابق 3198 نمبر حدیث کے انڈر سیدنا قطادہ تابی رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو ورحمہ اللہ تعالیٰ کا قول لیا ہے امام بخاری نے تعلیقا لیا ہے اس کی پوری سنت ابن حجر اسکلانی نے لکھی ہے کہ یہ صحیح سنت کے ساتھ ہے وہ قطادہ کہتے ہیں کہ ستاروں کے تین مقاصد ہیں نمبر ایک وَلَقَدْ زَيِّنَّا سَمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِحَا اللہ نے اس تاروں سے اس آسمان دنیا کو مزین کیا ہے یہ خوبصورتی کا باعش نمبر ٹو رُجُومًا لِلشَّيَاطِينَ اسی آیت میں آتا ہے ہم نے شیاطین کو بھگھانے کا ذریعہ بنایا ہے نمبر ٹھری جو سورة الانام کی آیت نمبر 97 میں آیا ہے لِتَحْ تَدُو بِحَا فِي ظُلُمَات تاکہ تم ان ستاروں کے ذریعے خشکی اور سمندروں میں اندھیروں کے اندر راستہ تلاش کرو نارت سٹار کے ذریعے آپ کر سکتے ہیں نارت سٹار کی طرف اگر آپ کا بایاں کندہ ہونا تو آپ کے سامنے مشرق ہوتا ہے اور بالکل پیچھے مغرب اور رائٹ کے اوپر جنوب اور نارت سٹار تو ہوتے ہی نارت میں تو یہ آپ دنیا میں کہیں پہ چلے جائیں اور نارت سٹار آپ لوکیٹ کرتے ہیں وہ جو سٹار کی مختلف بنی ہوتی ہیں شکلیں دبے اکبر ہم اسے کہتے ہیں وہ اگر آپ کو پتا چل دے تو آپ لوکیٹ کر سکتے ہیں اس کے بعد کتادہ کہتے ہیں ان تین چیزوں کے علاوہ جس نے بھی علم نجوم کے حوالے سے کوئی بیان کیا تو وہ غلطی پر ہے اور اس نے اپنی عمر کا حصہ زائع کر دیا انہوں نے کہا قرآن و سنت میں صرف یہ تین چیزوں کا تعلق ہے ستاروں کے ساتھ نمبر ایک آسمان کی خوبصورتی نمبر ٹو شیعتین بھگانے کا ذریعہ موسٹ اپروپریٹ جو ہے وہ صورت الحجر میں آیا کہ شہاب ساکب ہم مارتے ہیں جنات کے اوپر جب وہ اچکنے کی کوشش کرتے ہیں اور نمبر تھری انہوں نے کہا کہ یہ آپ اس کے ذریعے راستے اندھیری رات میں معلوم کر لیتے ہیں اس کے سوا اگر کوئی کرتا ہے اپنی عمر ضائع کر رہا ہے جس طرح ہمارے مفتی صاحب نے اپنی عمر ضائع کیا اس کو کرونا کے ساتھ لیٹ کیا پتھ نہیں کیا کیا اس رہیہ ستارہ کیا سے کیا بنا دیا یہ اسی طریقے سے یہ جیسے میں آٹ اف کنٹیکس لوگ چیز پیش کرتے ہیں ہمیں کسی نے یہاں اکیڈیمی میں ایک دفع حدیث بھیج دی کہ صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ سب سے بہتر وہ ہے جس کی سب سے زیادہ بیوی آؤں میں نے کہا یار اس نے کہا تو کوئی حدیث میرے علم میں نہیں ہے تو صحیح بخاری کھولی تو عبداللہ بن عباس کا یہ کول تھا کہ وہ نکاح کی ترغیب دلاتے ہوئے کہہ رہے تھے کہ نکاح جو ہے نیکی کا کام ہے اور جو سب سے بہترین شخص تھا اس کی اتنی زیادہ اس نے نکاح کیے ہوئے تھے یعنی نبی علیہ السلام نے بھی نکاح کیے ہیں تو آپ علیہ السلام کیونکہ انسانیت میں سب سے بہترین ہے تو آپ نے جو عمل کیا ہے وہ بہتر ہے تو اس نے اس کو کوئی اور طرح بیان کیا کہ جو سب سے زیادہ شادیہ کرتا ہے وہ سب سے زیادہ اچھا ہوتا ہے اے او ہی کیتا ہے ننے سرہیہ ستار ایڈال کوئی اور چاہے لیٹ کرتی ہے حالانکہ وہ تو موسم کے آنے کی خبر تھی بارہ مئی بیسے بارہ مئی پاکستان کے لیے کوئے اچھا نہیں ہے سیکڑوں لوگ مرے تھے آپ کو پتہ ہے بارہ مئی میں 2007 کے اندر کراچی میں ایک سابق فوجی ڈکٹیٹر جو اس وقت موت کے لیے ایڈیاں رگڑ رہے ایک بیماری میں اس نے قتل عام کروایا تھا صرف پولٹیکل گین کے خاطر بارہ مئی تو پاکستان میں آفت آئی ہوئی ہے اور جو اس طریقے سے آفتیں بغاہ رہے ہیں تو صرف پولیو آفت نہیں ہے بارہ مئی آگے گزر جاتی ہے ہر دفعہ ڈینگی ادھر کا ادھر ہی رہتا ہے یہ میں آپ کو انٹی وینم فکی الزامی جواب بھی سازت دے رہوں کہ اس طریقے سے جاتا ہے اور وہ دلیل دے رہے ہیں امریکہ نے بھی ناؤسمنٹ کیا امریکہ نے تو کئی دفعہ ڈیٹس بدلی ہیں ابھی اس چودہ کی دیئے نا ڈیٹ انہوں نے اب اور بھی آگے دے دیں کہ پھر کہ کرو کہ تسی تو اللہ نہ کرے کہ گھوروں کو اردو آئے اور آپ لوگوں کو انگلیش آئے کہ ان کو آپ لوگوں کی باتیں پتا چلیں تو الٹا اسلام کی بدنامی کا باعث بنے اسلام کی اقانیت کا ہے کہ اس کی طرح سے تو اسلام کو یہ لوگ مشکوک بنا رہے ہیں اپنی غلط انٹرپٹیشن کے ذریعے